موسیقی 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 محبت کرنے والے لوگ ہیں ووٹ کا حق دلائیں گے چیف جسس کے رمارکس کراچی میں انیس سال بعد قتل کے تین ملزمان کی رہائی کا حکم سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں سزائے موت کی قیدی قاتون آسمان عواب اور دیگر دو ملزمان کی سزا کے خلاف اپیل منظور رہائی کا حکم مجسٹریٹ کی نالائکی کے باعث اہم شواہد ضائع ہو گئے ایسے مجسٹریٹ کو برطرف کر دینا چاہیے جسٹس آصف سعید خوصہ کے رمارکس تعلیمی اور تجارتی ادارے بند علی گلانی میر وائز عمر فاروق گھروں میں بدستور نظر بند وادی میں کرفیو نافذ ساکھی کابینہ کا جمعے کو یوم جگجہتی کشمیر منانے کا اعلان معاملہ جنرل کاؤنسل میں اٹھانے کا فیصلہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا کہتے ہیں بھارت طاقت سے تحریک آسادی نہیں دبا سکتا اقوام متحدہ کے سیکنڈ جنرل کا کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا پر عامل اعتجاج عوام کا حق ہے کشمیر ہو یا غزہ قتلیام ہرگز قبول نہیں اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحا لودھی کہتی ہیں سلامتی کاؤنسل کی قراردار پر عمل سے ہی جنوبی ایشیا میں ام قائم ہوگا بھارتی فورسز کی ظالمانہ کاروائیوں کو فوری بند کرانا ہوگا شہید وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو کے 49 برسی کل منائی جائے گی گڑی خدا بکش میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو خیطاب کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں فروت کے مقدمے میں ملوث ملزم زمانت مسترد ہونے پر فرار بزرگ پولس اہلکار کی دوڑیں پہلے ایک گواہ ہونے والی 13 سالہ لڑکی ہیرا کو بازیاب کرانے میں ناکام لاچار ماں واپسی کی امید لگائے راہ تکتی رہتی ہے ناکیب قتل کیس میں مفروڈ تیرہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولس کی تین نئی ٹیمیں تشکیل مفروڈ ملزمان میں ملیر کے دوست سابق ایسے جو سمیت تمام سابق پولس سفران اور اہلکار شامل فیصل آباد دھرنا معاہدے پر عمل کرو مقدمیں ختم کراؤ راجہ زفر الحق ریپورٹ سامنے لاؤ لاہور میں داتا دربار کے سامنے طریقے لبیہ کا دھرنا ٹرافک بلوک میٹرو بس سرویس بھی ایم اے او کالج تک محدود اسلام آباد راولپنڈی جہلم میرپور میں وقفے وقفے سے بارش لاہور پاک پتن فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں موسم جزوی ابرالود باگ میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک شخص جان بہا سعودی بلی اہد کہتے ہیں اسرائیل کو حق ہے وہ اپنی سرزمین پر امن سے رہے اسرائیل اور فلسطین کے امام کے تحفظ کے لیے دونوں میں امن واحدہ ضروری ہے بھارت میں دلت ہندو کا احتجاج مدیہ پردیش اتر پردیش اور راجستان میں صورتحال بدستور کشیدہ جلاو گھراو اور جھڑپوں میں دس افرات حلاق نئی دہلی میں بھی کاروبار تھپ کئی علاقوں میں کرفیو افران فوج کی صوبہ کندوز میں طالبان کا مدرسے پر دمباری سعودی عرب نے حوسی باقیوں کی طرف سے داغہ جانے والا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنا دیا سعودی فورسز کی یمن کے شہر الحدیدہ میں بمباری سولہ باقی حلاق بے گھر افراق کے کیمپس کو نشانہ بنایا گیا باقیوں کا دعویٰ ایران کے کہوہ خانہ میں آگ لگنے سے دس افرات حلاق متعبت زخمی امارت مکمل طور پر تباہ تحقیقات شروع لندن میں ایک رات کے دوران دو گروہوں میں سائرنگ کے تبادلے میں لڑکی حلاق دیگر مقدمات پر بھی حملوں میں دو نوجوان زخمی سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آفیزورتی آج عوام، عدلیہ اور پوج ایک پیس 20 برس کا ہو گیا 3 اپرل 1973 کو موبائل کمپنی کے سائنٹسٹ نے پہلی بار اپنی بیوی کو فان کیا ساڑھے تین کلو وزنی موبائل فان سے 20 منٹ بات چیت کرنے کی سہولت متعارف کرائی گئی قدرتی جھیلیں دلفرے مناظر گلگلت کا سیاہ کے مقام نلتر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ موسیقی نالکیا حسن آج زندہ ہوتی تو 53 سال گھرا مناتی 18 برس بعد بھی سوریلی آواز مددہوں کے دلوں میں زندہ گوگل کا بھی خراج یقیقت گوگل ڈودل نالکیا حسن کے نام 24 نیوز باخبر 24 سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمبوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمدور ہیں اسلامی جمہوریت پاکستان کے امدرونی اور بیرونی دشمنی کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی آف مجورنٹی آج عوام عدلیہ اور فوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس لیوز بازار سیاست میں ہر طرف شور جو چھپ گیا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارا دو روز پہلے برٹ میں فائرنگ کے واقعے میں ایک شخص سلیم جام بہاق جبکہ خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہوئے واقعے کی سی سی ٹی وی فوج شوری فون نیوز نے حاصل کر لی ہے فائرنگ کرنے والے افراد کا تعلق حسن رزا گروپ جبکہ جام بہاق اور زخمی افراد کا تعلق پھلر وان گروپ سے بتایا جاتا ہے واقعے کے بعد ملزمان ایک ہٹیل میں گئے اور مخالفین کو ڈھونڈتے رہے اسی دوران ایک شخص پر تشدد بھی کیا اور فائرنگ کی فوٹج میں ملزمان کی گنڈا گردی واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے سیالکورٹ میں دو گروپوں میں درینہ دشمنی کی ایک اور ویڈیو سامنے آئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے میاں اشواق ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں میاں اشواق ایک اور ویڈیو سامنے آگئی یہ دو روز قبل تھانا کینڈ کا علاقہ ہے بھڑت جہاں پر یہ دو گروپ ہیں حسن رضا گروپ اور پھلالوان گروپ یہ دونوں کے درمیان درینہ دشمنی ہے جس میں دونوں جانب سے مطابد افراد ہلاک ہو چکے ہیں تو یہ دو روز قبل جب یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آئے جس میں ایک خاتون جہاں بک جبکہ تیم زخمی ہوئے تو اس واقعے کے بعد یہ ملزمان اس موقع سے جو ہے خالبین کو ڈھوڑتے ہوئے آئے اور ڈھوڑنے کے بعد یہاں پر پہنچ کر اسے جو ہے وہ نصف خوہ حراظ پر آیا فائرنگ کی ایک شخص کو جو ہے وہ تشہدد کا نشانہ بنایا اس کے علاوہ جو ہے وہ آزادی کے ساتھ دونوں تینوں ملزمان جو ہیں وہ اسلے کے زور پر جو ہے وہاں پر گھومتے رہے اور کسی قسم کا ان کو جو ہے وہ خوف نظر نہیں آیا پولیس جو ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے لطام ابھی تک ملزمان جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے ہیں جی اچھا میاج باک یہ بتائیے گا پولیس کیا کہتی ہے فائرنگ کرنے والے افراد کا تعلق حسن رزا گروپ سے ہے کوئی معلومات حاصل کی گئی انویسٹیگیشنز کہاں تک پہنچی ہیں جی بالکل اس میں حسن رزا جو سابق انسپیکٹر بھی ہیں اور اس کے جو یہ بائنگ ہیں جو فائرنگ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو دیگر ساتھی ہیں تو پولیس ملزمان کیا فائین تو ہو چکا ہے آہاں تام ملزمان چکے فرار ہیں اور کسی قسم کی جو ہے وہ ان کی نقل و حرکت اس وقت جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آ رہی پولیس کی جانب سے دیگر اضلاع میں بھی اس کیس کو لے کر رہا ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں پولیس انتہائے الیٹ ہے علاقے میں بھی الیٹ ہے اور جبکہ شہر میں بھی اور شہر سے باہر بھی اس کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں تام ماتا ہم ابھی تک عملی طور پر جو ہے وہ ملزمان جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو ٹھیک ہے مکمل طور پر نشان دہی ہو سکی ہے اشفاق فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے چیرے بھی واضح ہیں آجی بلکل نشان دہی تو ہو چکی ہے اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اور ایف آئی آر میں بھی ملزمان کا تائین کیا جا چکا ہے جبکہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج کی مدد سے بھی پولیس نے ملزمان کی شراخ کر لی ہے تام ملزمان کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں ملزمان ابھی تک جو ہے وہ فرار ہیں اور پولیس کی جانب سے ابھی تک ٹھیک ہے ٹی پیو سیال کوٹ سر فراد صاحب ہمارے ساتھ شریع کے گفتگو ہیں بہت شکریہ آپ کا سر بتائے گا ہم نے فوٹیج میں ملائزہ بھی کیا ممنوع آسلیہ ہے دناتے پھر رہے ہیں سریاں فارنگ کی گئی ہے کاروائی کہاں تک پہنچی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی کاروائی تو اسی وقت پرینشیئٹ کر لی گئی تھی انفورسنیٹ پارٹ یہ ہے کہ بہت ارچینوں میں اپنی قانون کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ مدعی بھی اسی صاحب سے قدم ملائے وہ فقدان ہے اس چیز کا میری خواہش تھی کہ اس میٹر کے اندر دہشت گردی کی دفاعات لگ دیں بہت دفاع میں نے مدعیان کو اس صاحب کے اوپر راضی کرنے کی دوشتی لیکن بہرحال ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں ہر ایک اپنے خیالات ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم نے اسی وقت سے ٹیمیں بنا رہے ہیں اور ان کی جو صاحب کا رنجیشنز چلی آ رہی ہیں میں آپ کے چینل جی وساطت سے بھی انتروں کہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پہ سارے ہم دیکھ رہے ہیں کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ جنگیں ایسی چلاتے ہیں لوگ اپنی اپنی دشمنیاں برابر کرنے میں کہ پورے پورے خاندان اس کی بینٹ چڑھ جاتے ہیں میں آپ کے چینل جی وساطت سے سب لوگوں کو یہ پرغام دینا چاہوں گا کہ اپنے جذبات آپ کو اپنے خارجیزوں تو کانون کے ثابت کے اگر ہم چلے تو ہماری لفظوں کے لیے بہلا بہتر کام ہوگا اب میں کیس کی طرف آ جاؤں جس آپ نے فرمایا کچھنے نامذر ملزمان ہیں ان کے فرکوبی کے لیے ٹیمیں اس کی بہت تشکیل دے دی گئیں اس کے علاوہ ان کے جو فرارگی کے راستے ہیں ان کو بھی معلوم کرنے کے لیے تمام ایفرٹ کی گئی ہیں انشاءاللہ اس سوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا ان ملزمان کوئی جو گروپس ہیں کوئی سیاسی پشت پناہی حاصل ہے جو یہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں پر ہیں جی میرے میں سب سے پہلے تو ان کی جو بخالی جو اس میں آج کے لیے مقدمہ ہے جو آپ آخر مارنے ہیں جو اس میں ایکیوز فہیڈ ہے وہ خود ان کا جو انسپیکٹر وہ بھی چند دن پہلے قتل ہوا تو انسپیکٹر کی جو قتل ہو اس سے پہلے یہ جو آج وقتم ہے ان کے سائٹ کے بندے سے مرڈر ہوئے تو یہ انہوں نے ایک صلحہ چلا ہوا ہے بہت دفعہ دونوں کے اوپر کروائیاں کر کے پہلے مقتنے والوں میں بھی چلانت کیا گیا تھا اب جو ہے اس میں بھی کانون اپنی پوری کرے گا انفورتنیٹ پارٹی میں اکثر جب ہی آپ کے چینلٹ یا کسی اور چینلٹ بات کرتا ہوں تو ہم سب ادم برداشت کی طرف جا رہے ہیں ہمارا معاشرہ ہی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانون پوری ہاتھ میں لے کے جلا جائے ادارے کملور ہوتے کے لئے کہیں ہیں اور معاشرہ جو وہ معاشرہ تشدود کی طرف کام دونے تو ہمیں ایک نیشنل ڈیویٹ ایک نیشنل ڈیویٹ ایک چیز کی ضرورت ہے نیشنل ڈیویٹ کی ضرورت ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ادم برداشت بھی ہے یہ بھی آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے اس سب یہ بتائے گا ادم برداشت ایک جانب غصہ ایک جانب دشمنیہ ایک جانب اسلحہ دندناتے پھرنا آخر قانون کی حکمرانی نہیں دیکھی جا رہی برمیان کا آپ نے میرا ایک جملہ یادوں سے اتفاق کرتے ایک ادارے کمزور کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں ہم ان کو سوارے ہیں ہم ان کی جو اچھائیاں ان کو بھی پروجیکٹ کریں ہم صرف برائیوں کو پروجیکٹ کرتے ہیں اس کے بردہ سے لوگوں کا اداروں کے اوپر جو ترس ہے وہ نیک ہوتا جب ادارے میڈیا میڈیا ہر جگہ اچھائیاں بھی پروموٹ کرتا ہے پریس کانفرنسز دکھائی جاتی ہیں جہاں جہاں اچھے کام ہوتے ہیں وہاں پریس کانفرنسز ریلیز کی جاتی ہیں میڈیا وہاں پہ سریعام دکھاتا بھی ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں اپریشیئیڈ بھی کرتے ہیں لیکن اس طرح یہ واقعہ کچھ اور ہے اس سے پہلے بھی واقعہ آیا آپ سے کل بھی اس میں بات کی گئی جب سریعام فارنگ کی گئی صاحبی کو قتل کیا گیا اور ابھی ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اتنی زیادہ تعداد میں لوگ ہیں ممنوع آسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے دندناتیں انہوں نے سریعام فارنگ کی ہے لوگوں کو قتل کیا ہے جی بلکل حسن صاحبی صاحب میں نے کل بھی یہی بات کہ ادارے اپنی مکمل ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کسی را چلتا ہے کسی کے ساتھ بھی کوئی ظلم جاتی ہو جائے تو ہم کیسے بہت انسان ہم کیا دردے دل نہیں رہتے ہمیں بھی اتنی تقلیف ہے قانون میں جتنے اختیارات دی ہیں وہ سب استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ڈلے آ رہا ہے ہم اپنے بھی کیوں کی اوپر اس میں غور کر رہے ہیں کہیں ہماری کو تحریہ آئیں ہیں جو ہماری وجہ اچھ حسن صاحب یہ بتائیے گا یہ جو آد واقعہ پیش آیا اس کے ملزمان کیا گرفتار ہو گئے جو کل واقعہ پیش آیا اس کے ملزمان کیا گرفتار ہو چکے ہیں میں دونوں کے اوپر شدید ایفرٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سو فیصد امید ہے کہ جلد مشابری انشاءاللہ دیں گے ان مقدمات کے اندر پہلے ہمارے چلانے کا میں آپ کو بتا لوں کہ 302 کے جو کیسے ہیں ملڈر کے کیسے آپ اچھا لکھو انڈیٹیگیٹی جنللزم بہت اچھا کرتے ہیں ان کے اندر ہماری ارس پیشو جو ہے وہ ستر فیصد کے اوپر ہے یہ سارے کام یہ پولیس کرتی رہی ہے کرتی آ رہی ہے کرتی رہے گی انشاءاللہ تو جو اچھا ہی چیزیں ہیں وہ بھی چیزیں ہیں مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک بات ہے ہمارے لکھوں کے بہت دکھ کی بات ہے ایک انسانی جان بھی ہم سب سے لیے بڑی کینگ دی ہے لیکن پوری یہ کہہ دینا کہ جی ایک طرف جو ہے وہ علاقے کے اندر مدمنی ہے اور لوگوں کا ٹرانس روٹ گیا ہے یہ ہماری ساتھ لیکن پھر بھی باوجود اس کے ایک بھی جان کا جانا چاہے وہ پولیس عملے کا ہو یا عام آدمی کا ہو اس کی کچھ جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے نہیں میں نے اسے بیچ میں کہا کہ ایک انسانی جان بھی ہمارے لیے اتنے تقریب ہے جیتنی سائج ملٹیپل ہوں تو میرے لیے زیادی دور بھی بہت بڑا چیلنج ہے انشاءاللہ جل اس کے لفت خرید ہوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے بہت خصوصا ہمارے سیکیورٹی ادارے بہت مضبوط ہیں پولیس کو مضبوط ہونے کا اور پروفیشنل ہونے کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں باوجود اس کے ہم جانتے بھی ہیں سمجھتے ہیں پہ پورے کا پورا گروہ ہے جو ہمارے سامنے ہے باوجود ڈیلے کیوں ہے گرفتاریوں میں ڈیلے کیوں ہے لوگ مجرم بھاگ جاتے ہیں لیکن پکہ نہیں کچھ سیاسی پشت منا ہی اس کے پیچھے ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں اس بات پر بلکل بھی نہیں اول تو چاہے اس مرضی کی بھی کوئی پشت منا ہی ہو ایسے ایفرینسز ہیں جن کے اندر کوئی بھی بندہ شاید ہی کوئی پتھر بھی انسان ہو جو ان کے اندر کسی مصرح کو آ رہے آنے رہے دے الحمدللہ ہمارے قدم بھی ہمارے اتنے مضبوط ہے ان کے مدیان کے ساتھ میں ریگولر رافتے میں رہا ہوں پہلے بھی اور اب بھی ہوں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ چاہے کوئی ہمارے سامنے جو عمر بھی دیوار کھڑی ہو جائے انشاءاللہ اس میں رافتہ بنا کے رات میں کانون کو پوری انشاءاللہ آخر تک لے کے جائیں گے آخر تک لے کے جائیں گے اس سوالے سے ہمیں بتائیے گا کیا ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوئی ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں کتنا وقت درکار ہے پولس اہلکاروں کو گرفتاری کے لیے میں نے ملٹیپل ٹیمز بنائی ہوئی ہیں چونکہ اگر انگرین انگرین میں بہت در ڈیٹیز تو شیئر نہیں کرتا لیکن ملٹیپل ٹیمز ہیں جو مختلف ازلاں میں اس وقت اپنی ورکنگ جاری رکھے ہوئے ہیں آپ کی ہی اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے میری ہمیشہ یہ پوچھ رہی ہے کہ ہمیشہ اداروں کو ایک سیپ آگے سے آگے چونکہ کرمینلز ہیں وہ تیز سے تیز ہوتے جاتے ہیں دیکھتا ہوں پہلے پولیس ایسے پر کرتی اب ہمیں اس طریقے سے اس کو دنس ڈالنا ہے اس کے اندر ہمیں ایکسیس مختلف ڈیٹا بیسز میں اس میں بڑی کوتا ہی بڑی ہمیں تاثیریں آتی ہیں جب تک بندے کا نام کسی سیڈیس میں ڈالا جاتا ہے اس وقت تک بندہ کہیں کا کہیں چلا جیا ہوتا ہے تو میں نے یہ بھی ایک ریکویس پیچی ہے اس کے حوالے پہ دی کہ مختلف ڈیٹا بیسز جیسے نادرہ کی ڈیٹا بیسز ہو گئی جیسے ٹریول اچھی کی ڈیٹا بیسز ہو گئی انہیں پولیس کی ایک سار بڑی پرامٹ ہو نہیں شاہی ہے یہ کاغباؤں کے اندر جب ہم پھنس جاتا ہے تو ملزم کو فائدہ مل جاتا ہے مجھے انشاءاللہ بہتری کی طرف دیکھے جا رہے ہیں اور ایسے بھی اگر وائز انشاءاللہ ڈیٹا بیسز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے حضرت صاحب بہت انویسٹیگیشن بڑا سٹرونگ طریقے کار ہوتا ہے پولیس کا چہرے واضح ہیں فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ایک بھی نہیں زیادہ لوگ ہیں اور جن پر فائرنگ کی گئی ان سے بھی پوچھ گچ کی جا سکتی ہے کہ کنوں نے فائرنگ کی ہے اور پولیس کے پاس تمام تر تفصیل بھی ہوتی ہے چھوڑ چھوڑے علاقے ہوتے ہیں لوگوں کا پتہ ہوتا ہے پھر دیر کس بات کی ہے پھر دیر اسی چیز کی ہے کہ لوگوں کو بھی اب کافی ساری سیدوں کا ارکیہ ہو گیا کہ پولیس کس طریقے سے تفصیل کرتی ہے وہ اپنی چیزوں کے اندر انضرومنٹ دیکھے آتے رہتے ہیں کس طریقے سے آپ نے موائل فون سے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کس طریقے سے چھپنا ہے کریمنل جو ہے وہ زیادہ سپیڈ پہ چل جاتے ہیں ادارے جو ہے وہ اپنی ریڈ ٹیپیزم میں بہت ساری چیزوں پر کمزور رہ جاتے ہیں میں نے کہا ارکیہ کے وقت کے ساتھ ادارے کمزور ہوئے ہیں اور معاشرہ جو ہے تو اسی چیز کو بیلنس کرنے کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے انشاءاللہ ہم نے پہلے بھی ریزرٹ دیا ہے سیالکو پولیس نے ایسا میں نے آپ کو عرش کیا کہ پہلے بھی ستر پیسے سے زائد ہماری اریسٹ ریشو اور سلان انگریشو ہے انشاءاللہ اس کے اندر بھی ہم کاف پورا ترکے دیں گے دیر آ رہی ہے اللہ تعالی کی طرف سے ہے انشاءاللہ وہ دہات ہمیں اچھا صاحب یہ بتائیے گا ہم فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لوگوں کو مارا گیا ہے تاخیر کس بات کی ہوتی ہے پولیس جائے وقوا پر فوراں کیوں نہیں پہنچتی کل بھی جو واقعہ پیش آیا تھا پولیس ٹائم پر نہیں پہنچی تھی اور صحافی جان سے گیا تھا فوٹیج میں بھی ہم اس پہلے میں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں لیکن یہ کچھ سیکنڈ کا واقعہ نہیں ہے اس کو ٹائم لگا ہوگا پولیس اس ٹائم پر کیوں نہیں پہنچی کر رہے ہیں کہ کیا ہماری ذرا سی ایفرڈ یا آپ نے میٹینیزم کو چینج کر کے تاکہ آئندہ کسی نقفان سے بچا جا سکے تو ہم سب تیکنالوجی بیس ہونے کی مکمل کوشش کر بھی رہے ہیں اور کار فرما بھی ہیں اس کے اوپر پنجاب پولیس نے بڑی سیم چیزوں کو ایڈورک کیا تو جو ڈیسے آیا ہے وہ ہیومنلی تھا یا اس کے مرے کوئی تاخیر ہے یہ بھی تیکنالوجی کے بات کی تو ہمارے پاس یقیناً ٹیکنالوجی بے ہم آگے ہے فرانزک کوئی ریپورٹ سامنے آئیں نادرہ سے تحقیقات کی گئی ہوں چہروں سے متعلق ان کے پہچان جلد سے جلد ہو جائے تاکہ گرفتاری ہو سکے میں نے اس کے لئے چونکہ میں اچھے دیگیز آپ سے زیادہ شیئر نہیں کر رہا میں نے تمام اداروں کو امورڈ لیا ہے آپ میری صرف اور صرف یہی خواہش ہے حضر صرف بہت شکریہ آپ کا محمد اشفاق آپ کا بھی بہت شکریہ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے سامنے سیاست اگر عبادت تھے تو باپ کردار تیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کن کم دور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمنہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی افریجورویتی ہے آج عوام عدلیہ اور پاڈ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمہورات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی پر بازار سیاست میں ہر طرف شور کہہ ذاتی محلات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے آوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار آوان ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدی رہا تم بیٹی چپو جو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اور نواز شریف نمائے سوڑیاں میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے سابسی رزارٹ ہاں جا دوکھوں ہاں جا فران ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتبار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف ٹوینٹی فور نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے پرتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پر جڑاوالا شہر میں شٹر ڈاؤن ہرتال جاری ہے جبکہ تیسیل بار کی کال پر وہ کلا بھی عدالتی بوائی کاؤٹ کر رہے ہیں پرائیوٹ سکولز اسوسییشن نے بھی ہرتال کا اعلان کر رکھا ہے فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہے فرزانہ ابھی تک کوئی خاص پیشفت سامنے نہیں آئی جی بلکل میں ہمارا کے سینما چوک میں موجود ہوں جہاں پر سال سالہ مبشرہ کوئی بہمانہ قتل کے خلاف اتجاج جاری ہے شہر بار کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں خیابوں سیاسی ہیں سماجی ہیں مذہبی ہیں سب کی سب سڑکوں پہ آ چکی ہیں ہاتھوں میں جو ہے بینرس پکڑوں ہیں پولیس انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ نارے بازی کی جاری ہے ٹیر جلا کے بھی اتجاج کیا جا رہا ہے ان کا یہی موضوع ہے کہ جو عبدال مبشرہ کے قاتل ہیں ان کو فوری گرفتار کیا جائے دوسری جانب جڑا مالا میں آج مکمل شٹڈ ڈاؤن ہرٹال کا بھی اعلان کیا گیا تھا اور اس پہ عمل درامت بھی کیا جا رہا ہے جبکہ جو جڑا مالا ڈسٹک بار کے وکلہ ہیں وہ بھی آج اتجاج پہ ہیں یہاں پہ میرے ساتھ شہریوں کے ایک بڑی تعداد جمع ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں بتائیے گا آپ کا کیا مطابق زمین کھا گئی آسمان نگل گیا پھول اگر سے کچھ عرصہ قبل اغواہ ہونے والی تیرہ سالہ حیرہ کا پتہ نہیں چل سکا لا چار ماہ واپسی کی امید لگائے راہ تکتی رہ گئی یہ ہے خالدہ بی بی دو سال پہلے شوہر نے ساتھ چھوڑا تو کچھ عرصے بعد بیٹی کے اغواہ نے جیسے کمر ہی توڑ دی خالدہ بی بی کی دو بیچیاں اور ایک بیٹا ہے جن کا پیٹ وہ گھروں میں کام کر کے بھڑتی ہے کچھ عرصے پہلے حیرہ کو اس کی دکھیاری ماں کی آنکھوں کے سامنے اغواہ کر لیا گیا بے بس خالدہ بی بی تب تو کچھ نہ کر سکی لیکن بیٹی کی بازیابی کے لیے پولس کے پاس پہنچی خالدہ بی بی نے تھانوں کچھریوں کے چکر کاتے لیکن اس کی بیٹی آج بھی لا پتا ہے خالدہ بی بی کا کہنا ہے کہ وہ جب بھی پولس کے پاس چاہتی ہے اسے دھکے دے کر نکال دیا چاہتا ہے سپریم کور کراچو ریجسٹری میں انیس سو اٹھانوے میں ہوئے تہرے قتل کا کیس قتل کی ملسمہ آسمان عوام اور فرحان کو انیس سال بعد رہائی مل گئی سزائے معاف کی قیدی آسمان عوام اور فرحان کی سزا کے خلاف اپیل منظور کر لی گئی زفر صومروں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں تو آخر زفر صومروں انیس سال بعد رہائی ملی آج سپریم کورٹ کراچو ریجسٹری میں قتل کیس میں جو حیو ملسمہ کو سرائے ملسمہ کی اپیل کے خلاف میں ملسمہ کی درخواست سمات ہوئی جو آج انیس سال بعد عداز میں انہیں ان کی کا جو سزا ملی ہوئی تھی ان کو کالاتم کرا دے کہ ان کو ریہائی ریہ کرنے کا حکم دیتی ہے جبکہ ملسمہ کے جان آسمہ اور فران حساملے جن کو آج جو ہے ریہائی ملی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو واضح یہ واضح ہوئی تھی اکتی زنسہ پر انیس سو چانہوے میں وہی تھی کہ قرارت کے علاقے ٹھیک ہے تفصیل آپ کے لئے شکریہ آج لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو منفیٹچر سرویسز میں سیلز ٹیکس کی وصولی سے روک دیا ہے ایف بی آر پنجاب ریولی اوٹورٹی کے دائر اختیار کے تائیون تک نوٹس جاری نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ملک اشرف سے جانتے ہیں ملک اشرف کیا معاملہ ہے کیوں روکا گیا جی بلکل لاہور ہائی کورٹ نے ایف بی آر کو منفیٹچرز کی سیلز ٹیکس پر وصولی جواب روک دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ جب تک ایف بی آر اور پنجاب ریولی اوٹورٹی اس دائر اختیار کا تائیون نہیں ہوتا نوٹس جاری نہ کیا جائیں لاہور ایک کورٹ کے جسد شاہد کریم نے عثمان کے یوم میٹر ورک کی درخواست پاسمات کی جس میں ان کے جانب سے محمد محسن ویرک ایڈوکیٹ نے دلائل دی ہے محسن ویرک ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ منفیٹچرز کے سیلز ٹیکس پر ایف بی آر کے ٹیکس حصول کرنے کے اقدام کو کلدم قرار دیا جائے سرگودہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں سرگودہ میں مسلم لیگ نون کے ناہنما حمزہ شہباز شریف قیامت سے پہلے یونیورسٹی روڈ پر کلکس کا احتجاج خیر مقدمی بینرز پھار دیے گئے مسلم لیگ نون کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی ملازمین کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے یہ صورتحال دیکھنے میں آئی سرگودہ میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے راہنما حمزہ شہباز شریف قیامت سے پہلے یونیورسٹی روڈ پر کلکس نے احتجاج کیا گجرات میں مدرسے میں نوجوان کی پرسرار موت کا ڈراؤپ سین ہو گیا زید مسلم کو ساتھی نے ڈنڈے کے وار کر کے قتل کیا اور مدرسے میں ہی دفن کر کے قتل کو ہاتھ ساتھی موت کا رنگ دے دیا مزید ہم جانیں گے رانا شہزاد سے رانا شہزاد بتائیے گا جی بالکل یہ افسوسناک واقعہ جو ہے گجرات کے مقامی مدرسہ میں پیش آیا ہے جہاں پر جو ہے ساتھی طالب علم جنید نے جو ہے اپنے ساتھی زید کو جو ہے وہ سر میں ڈنڈے مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا تھا تاہم میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ذرائع کے مطابق یہ پتا چلا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جو ہے وہ کچن میں کھانے کی ویعہ سے جو ہے وہ لڑائی ہوئی تھی اور لڑائی ہونے کے بعد جو ہے ایک گھنٹہ جو ہے وہ کچن کو کنڈی لگا دی گی اور سر میں ڈنڈے مار کر جو ہے وہ جنید نے جو ہے وہ زید کو جو ہے وہ قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ ہاتھ ساتھی موت دے کا جو ہے وہ دفنا دیا گیا ہے تاہم جو ہے وہ اسی ہی کی ہی کے ساتھی ایک نے جو ہے اس کی والدہ کو بتایا کہ ان کی جو ہے وہ لڑائی اور جگڑا چار رہا تھا تاہم اس کی والدہ جو ہے گجرات پولیس سے اسٹیشن جب پہنچی لاری اڈا میں تو اس کی والدہ بہت شکریہ رانا شہزاد آپ کا خبریں اور بھی ہیں مگر اگر بریک کے بعد 24 نیوز کے ساتھ رکھئے سیاست اگر عبادت ہے تو باپردار قیادتیں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیوں نہیں پہنچتے انصاف، آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کمزور ہوئے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ ٹیرنی اپنے جوڑتی ہے آج عوام، عدلیہ اور قوج ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعیرات رات دس بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس ڈی در بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مخصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے عوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام بھی لیے ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے تیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر مد بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہا تھا ہوں بیٹچو پوچھو اس میں رونے والی کیا بات ہے پاپا جے جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑیاں میں ہوں آپ کی ہوسٹ شزاب دی ایس اچو شباز میں جب بھی دور دن سے دیکھتا ہوں مجھے ساکش دلگاٹ ہاں چا دوکھوں نا چا فرادن ہم جیت گئے ہیں اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیوں کہ جمہوریت ہے ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی راگ گیارہ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی اور اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف پر آئے ایسے جمعہ رات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے میں مزید ہم جانیں گے کذافی بٹ سے کذافی بٹ آگاہ کیچے گا یہ بلکو جی یہ فیصلہ بات سے ازاد ہے سیئر سے منتخب ہونے والے رکنے اسیم لی ایس ایم ریاض پتیانہ نئی ایسی پیپلز پارٹی کے مغدوم شہاب الدین اور پاس پتن سے مسلم لی کاف کے احمد شاہ کھگا ہے جو بہت جلد امران خان سے ملاقات کر کے پی ٹی ای میں شمودیت کا اعلان کریں گے جبکہ سابق ایمہ نے مغدوم انور آلم بھی جل ہے وہ بھی تحریک انصاف میں شمودیت اختیار کر رہے ہیں اور پی ٹی ای کے ذراعے میں اس بات کو بھی کنفرم کیا ہے کہ نون لیگ کے چھے سے ساتھ اریکٹین ایسیم بیون کے رابطے میں ہے جو آئندہ چند دیلوں میں پی ٹی ای میں شمودیت اختیار کریں گے ٹھیک ہے ذراعے کے مطابق آگ ممکنہ طور پر شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ریسکیو ٹی ایم نے دو گھنٹے کے جد جوہت کے بعد آگ پر کابو پا لیا زخمی کو بھی ہسپتال پہنچا دیا گیا لاہور کی برکت مارکٹ میں واقعے آپشنز پلازا کی ایک بیکری میں اچانک آگ بھڑک اٹھی آگ اس قدر شدید تھی کہ اس نے پلازے کی رہائشی اپارکمنٹس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا جہاں آگ اور دھوئے نے پانچ زندگی آنے کر لی اطلاع ملتے ہی فائر ٹینڈرز ریسکیو ٹی میں اور پولیس فورس موقع پر پہنچ گئی ریسکیو سرگرمیاں شروع کر دی گئیں دو گھنٹے کی سر توڑ کوشش کے بعد آگ پر کابو پا لیا گیا لارڈ میئر کرنل اٹائیڈ مباشر جاوید نے آگ سے متاثرہ امارت کا دورہ کیا اور جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اثار کیا بروقت ریسکیو آپریشن سے زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا یہ ہمارے جو ون ون ٹو ٹو کا جو ریسکیو ہے اور اس کے بعد جو ایم سی ال کے فائر برگیٹ کی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پہنچ گئی تھی اطلاع ملنے کے اوپر اور انہوں نے آکے سارا مکمل ایک ایک فلیٹ جو ہے یہ تقریباً آٹھ بنز رہے ہیں اس بیلڈنگ کی کھول کے چیک کر لیا ہے اور الحمدللہ باقی جو لوگ تھے ان کو بچا بھی لیا گیا ہے ریسکیو زرائے کے مطابق جانبھاک ہونے والے دو افراد کی شناخت پندرہ سالہ شکیل اور تیس سالہ طالب کے نام سے ہوئی ہے دونوں کا تعلق پاک پتن سے ہے جانبھاک ہونے والے تین افراد کی شناخت نہیں ہو سکی امارت سے ریسکیو کیے جانے والے بے ہوش افراد کی حالت بھی تشویشناک ہے لاہور میں داتا دربار کے سامنے تیرے کے لبائک دھرنا جاری ہے دھرنے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر بر میں ٹرافک بلوک ہے اس وقت صورتحال کیا ہے حثمان خان سے جانتے ہیں حثمان خان بتائے گا ٹرافک بھی بلوک ہے دھرنا بھی جاری ہے صورتحال کیا ہے اس وقت تیرے کے لبائک باکستان جی دھرنا جو ہے اس وقت داتا دربار کے بلکل آگیش آگیش جاری ہے اس دکھنے کے باعث ٹرافک کا نظام شدید متاثر ہو چکا اور داتا دربار کے درمانے والے تمام در راستوں کو پٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا اور مساہری نیاہ پر سرافہ احتجاج ان کا یہی کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات نہیں مانے جائیں گے جبکہ حکومت انہوں نے آخری ڈیٹ نائن دے دی کل بروز مد پہر دو بجے تک اگر حکومت کی کوئی نمائدہ ان سے مذاکرات کے لیے نہیں آیا تو ان کی جانت سے یہ دھنکی دی گئی کہ احتجاجی دائرہ کار کو مزید وسیع کر دیا جائے گا اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ فیضہ آباد کے مقام پر جو ختم نبوت کے حوالے سے تحریری معاہدہ ہوا تھا اس پر حکومت نے ابھی تک ایک عمل درامت نہیں کروایا حکومت کی جانت جب بار بار حملت بیانی کی جاری ان کا یہی کہنا کہ مطالبہ کی احتجاج اس دفعہ جاری ہے گب موقع بھی کہا جائے گا دوسری جانے پھر ہم بات کریں تو یہ اس مقام پر احتجاجی کرنا ہے جو لاہور کے کنجان آباد علاقہ دات اور دربار کے اتراب کے اگر ہم بات کریں باٹی گیٹ ٹکسالی گیٹ اور اہم امارت اور اہم شارہ یہ کنجسٹرڈ علاقہ ہے یہاں پر اس کے احتجاجی درنے کے بعد پانچ مختلف مقامات اگر بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں اسلام آباد کے احتساب حدالت میں نیب ریفرنسز کی سمات ہوئی خاجہ حارس کے الچانے والے سوالات پر نیب کے گواہ واجد زیاد پریشان نظر آئے نواز شریف کے وکیل نے سوالات کیے کہ کیا جی آئی ٹی دستخط پر موجود دوبائی کوٹ کے جج عبد الرحمن مراد کے دستخط کی تصدیق کی کیا کوئی جی آئی ٹی میمبر ان کا بیان لینے دوبائی گیا واجد زیاد بولی کہ نئی کوئی جی آئی ٹی میمبر بیان لینے نہیں گیا کسی رکن نے جج صاحب سے رابطہ نہیں کیا نہ ہی جی آئی ٹی نے سائیڈ پلان ادھر احتساب عدالت میں ساگڈار زمنی ریفرنس میں ملزم کے وکیل نے جج سے بد تمیزی کر دی اور ملزم کو ساتھ لے گئے عدالت نے ملزم کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرتے ہوئے وکیل کو بھی شکواز نوٹس جاری کر دیا مزید تفصیلات کے لیے یہ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ساگڈار کے خلاف زمنی ریفرنس کی سماعت کی شریک ملزم منصور علی رزا کی جانب سے صدر اسرام آئی کورٹ بار جاوید اکبر شاہ پیش ہوئے اور جج محمد بشیر سے مقدمے کے التواقی استعدا کی جس پر جج محمد بشیر نے آرام سے بات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے وقالت نامہ جمع کرانے کا کہا جس پہ صدر ہائی کورٹ بار تیش میں آگئے اور اپنا وقالت نامہ جج کے سامنے پھینکا اور ملزم منصور رزا کو ساتھ لے کر عدالت سے باہر چلے گئے عدالت روکہ نے ملزم کی تلبی کے لیے تین بار آواز لگائی عدالت نے ملزم کے پیش نہ ہونے پر ناقابل زمانت ورنگ گرفتاری اور صدر ہائی کورٹ بار جعوید اکبر شاہ کو شکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات پانچ اپریل تک ملتوی کر دی صدر ہائی کورٹ جو کیس میں ملزم نمبر فور ہے اس کے ورنٹ گرفتاری بلا زمانت انہوں نے نکال دی حالانکہ عدالت میں وہ حاضر تھا عدالت کے احاتے میں وہ حاضر تھا جائج صاحب کی یہ حرکت قانونی تقاضوں کی دچیاں اڑانے کے مترادف ہے وکیل جعوید اکبر نے ورنٹ گرفتاری واپس لینے کی درخواست دی تو عدالت عملے نے بتایا کہ سمات ملتوی ہو چکی ہے چیف جسٹس اور سینئر وکیل نائیم بخاری میں دلسست مقالمہ ہوا نائیم بخاری نے کہا چیف صاحب آپ سے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے ایک بجے کروں گا چیف جسٹس نے کہا کیا بات کرنی ہے آپ کیا اس کیس کے حوالے سے کوئی بات ہے نائیم بخاری نے کہا کہ کیس کے حوالے سے نہیں ہے آپ کی ایک تصویر کے حوالے سے ہے جو آپ نے جہاز میں ائر ہوسٹس کے ساتھ بنوائی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کیا آپ کو اس تصویر سے جیلیسی ہو رہی ہے جی سر جیلیسی تو ہونی ہے آپ نے مکلہ کا حق مارا ہے دلچس مقالمے کے دوران کمرہ عدالت میں کہہ کہے لگ گئے چیف جسٹس نے کہا نائیم بخاری صاحب بہنوں بیٹیوں کو انکار نہیں کر سکتا شہید ظلفقار علی بھٹو کی انتالیسمی برسی کی تقریب چار اپرل کو گڑی خدا بخش میں ہوگی مرکزی مچلس عاملہ کا اجلاس آج شام سات بجے نوڈیرو ہاؤس میں ہوگا جبکہ چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدراص علی زرداری بھی آج شام نوڈیرو ہاؤس پہنچیں گے اس وقت گڑی خدا بخش میں ہمارے نمائند عبدال خالق مگیری موجود ہیں ان سے صورتحال جانیں گے عبدال خالق بتائیے گا آج بلکل سابق وزیراعظم پاکستان شہید رفق علی بھٹو کی تقریب کل چار اپریل کو گڑی خدا بخش بھٹو میں منگت کی گئی ہے جہاں پر جلسہ عام ہوگا جلسہ عام جو شیڈول تھا وہ دو بجے تھا لیکن شدید گرمی اور دھوپ کی وجہ سے شیڈول کو تبدیل کر کے شام پانچ بجے سے رکھا گیا ہے جہاں پر بڑی تعداد میں ملک بھر سے جو لوگ ہیں وہ وہ وہاں پر شریک ہوگے اور جلسے میں پیپلس پارٹی کے چیرمن بلال بھٹو زرداری اور مرکز رنمہ کتاب کریں گے جو سی ای سی کا اجلاس ہے وہ ہر سال چار اپریل کو ہوتا ہے لیکن اس سال چار اپریل کی بجا تین اپریل یعنی آج شام سات بجے ہوگا پیپلس پارٹی کے یہاں پر گڑی خدا پاک بھٹو میں جو انتظام آتا مکمل کیے گئے کل صبح شہید ضرف کالی بھٹو کی 49 برسی ہوگی اس میں سب سے پہلے آگاز ہوگا تلاوت کلام پاک سے ہوگا گڑی خدا پاک بھٹو میں یہاں وقت تو ایک بریک اپ ہمارے ساتھ تو پھر عوام تک سمرات کون ہی پہنچ انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کون کم دور ہوگی اسلامی جمہوری پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمہ کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یہ آج عوام عدلیہ اور پاڑ ایک پیس دیکھئے پروگرام پوائنٹ آف یو پیر سے جمعرات رات دس بج کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایس دی بازار سیاست میں ہر طرف شور کہیں ذاتی مفادات اور مقصوص ایجنڈوں کی تکمیل کے لیے اس شور میں دب گئی جمہور کے آوانوں میں جمہور کی آواز حق بیانی کے قہد میں میری زبا قہد کا شکار ہوئی نہ ہوگی آپ کی رائے مخترم مگر پاکستان اور سسکتی بلکتی مجبور اور لاچار عوام ہر غلط بات پر ہم کرتے آئے اور کریں گے اختلاف رائے دیکھئے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر سیف 24 نیوز ایچ ٹی پر مط بولو میں پاکستان کا اگلا بدھی رہات بیٹی چو بولو اس رونے بلی کیا رات ہے پاپا جی جی والو نے بہت مشکل سوال پوچھی تھے مجھ سے اوہ نواز شریف اوہ یا سوڑی یا میں ہوں آپ کی حوست شزاب دی ایس اچھو شباز میں جب بھی دوسری سے دیکھتا ہوں مجھے سابس رضا ہاں چا دو کون آز فران ہم جیت گئے اب ہم وزیر آدم بنیں گے دیکھئے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمہ ہفتہ اور اتوار کی راب 11 بچ تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایج ری پر مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے رائے ہوگی روح اختلاف بھی ہوگا دیکھئے پروگرام اختلاف ایسے جمعیرات رات آٹھ بچ کر تین منٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار بھی آہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث ڈی این اے پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈی این دیکھئے پروگرام ڈی این ای تیس جمعیرات رات گیرہ بچ کر ٹی منٹ پر سی 24 نیوز ایس ٹی پر آوازوں کے شروع مقاصد گم ہو جاتے ہیں تقرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی لیکن ہم تلخی سے نہیں مقالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تحت تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشن ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ نسیم زہرہ ایٹ میں سیکھ پروگرام نسیم زہرہ ایٹ جو میں سے اتوار رات آٹھ پچ کا تین منت پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر خود رگوں میں زہر اتارنے والوں کی بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اگوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب دفت ہو کے بعد کیونکہ ہم کریں گے انکشاق دیکھئے پروگرام انکشاق ہفتہ اور ایتوار کی دار دس بج کا تین منٹ بر صرف 24 نیوز ایچ ٹی جس سے چاہوں بادشاہ ہی واپس لے اسرافیل اور یہ تیرا غلام تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائل کو موت دے آپ کو بتا ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود اللہ چاہے تو قبول کر لے اس کا حسان ہے وہ رد کر دے مردود کر دے وہ بے نیاز ہے یہاں خود پڑھوئے ہیں یہاں خیر پڑھوئے ہیں یہاں مخدوق آگئی ہے اسے فرش کے نکال اللہ کی بارگاہ سے وکٹری سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے چار کام ضروری ہیں ایمان عمل صالح تبلیغ کا کام سوٹ سر بازار ملان ملان سپنے والا کوئی دی نیرے آقا دیکھئے پروگرام حیال الفلا روزانہ صبح صاحب اچھ کر تین مینٹ پر صرف 24 نیوز ایچ ٹی پر سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار خیادتیں کیوں نہیں جمبوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات کیون نہیں کھراش میں آج پاکستان وویس انڈیز ٹی 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 رینجز کی نفری نیشنل سٹیڈیم پہنچ شروع ہو گئی ہے میرے کیمیر بیلال نیازی اگر دکھا سکیں ایک رینجز پولیس دونوں کے ہیلکار ہی تائنات ہیں تقریبا اگر سیکیوریٹی کی تعداد کی بات کریں تو آٹھ ہزار کریب ہیلکار ہیں جو اطراف کی گلیوں میں اور نیشنل سٹیڈیم پر سیکیوریٹی کے فرائض سرانجام دیکھ رہے ہیں ابھی سڑکیں بند نہیں کی گئی ہیں اس کا مقررہ وقت دیا گیا ہے تقریبا تین سے چار کے درمیان کسی وقت بھی سڑکیں بند کر دی جائیں جن میں جن مکمل بند کیا جائے گا اسی طرح حسن سکوائر جو سیوک سینٹر ہے وہاں سے سٹیڈیم تک آنے والا سڑک مکمل بند ہوگا اور سٹیڈیم سے کارساز ٹرافک پولش کے مطابق شہری بتائے گئے متبادل راستے استعمال کر سکتے ہیں اور اگر کسی کشم کی کوئی بھی پریشانی ہو تو مخصوص مقامات پر ٹرافک پولش کے کیمز بھی لگائے گئے ہیں وہاں سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے خراجی سٹیڈیم ساتھ بخاری میں نظر آ رہی ہے خضی دیکھ اس کے پورٹ سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادت یں کیوں نہیں جمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمراج کون نہیں پہنچ ہے انصاف آئین اور قانون کی عملداری میں کون لوگ رکاوٹ ہیں 35 سال سے زیادہ جمہوری دور میں معیشت اور ادارے کیوں کم زور ہے اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمئے کون ہیں اور کون ہیں اس ملک میں حقیقی جمہوریت ہے یا ٹیرنی اپنے جور اس لئے بہت زیادہ ہیں مزہ آنے والے آج کے میشو میں دو میچ ہم نیشنل سیڈیم کے اطراف سخت سیکیورٹی کے انصامات کیے گئے ہیں جبکہ پولیس رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے آٹھ ہزار اہل کار ڈیوٹی پر مامور ہیں آخری میچ پاکستانی وقت کے مطابق سیاست اگر عبادت ہے تو باقردار قیادتیں کیوں نہیں چمہوریت اگر بہترین نظام حکومت ہے تو پھر عوام تک سمرات پھولی تیو سے فیل وقت اتنا ہی ڈیٹیل